کے ساتھ اس وقت سے براہ راست رابطہ کرنا اس وقت یہاں بتانا مناسب نہیں سمجھتے جزاکم اللہ تو اس وقت خان صاحب ہمارے ساتھ کال پر ہیں جی خان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ جی خان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ آواز نہیں آرہی آب آواز آرہی ہاں جی بہت اچھی آرہی ہے جی فرمائیے مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ اٹھارہ سو انتالی یا ٹھارہ سو کالیس میں تعدہ ہوا تھا چی سکھو کہ آخری دنوں میں میری عمر تھی سولہ یا ستارہ سال یہ مرزا صاحب کو اللہ نے پیش گوئی کی تھی ساکھے بھی کہتے تھے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اللہ میرے مو میں ڈالتا ہے یہ باتیں میرے مو میں ڈالتا ہے تو ہوا کیا پھر نہ اسی ہوئی نہ سامتی سکس ہوئی نہ ایٹی فور ہوئی کہتے تھے شاید اسی سے چار اوپر ہو جائے اسی سے چار ڈالن ہو جائے خان صاحب یہ بات کریں آپ کو کسی بتائی ہیں خان جی بتائیں چلیں ٹھیک آپ بات کریں آپ بات کر لیں کوئی نہیں آپ بات کر لیں جی فرمائیں وہ یا یا خان بھی ایسے کرتا ہے جب کوئی انسان کی کتر صاحب کے قریب اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا آپ بتا بات کریں خان صاحب تائم تھوڑے آپ بات کریں جلدی سے خان صاحب ہاں جی میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب ہمارے پاس ہے تو اب آپ مختصر آپ کا سوال ہم سمجھ گئے ہیں آپ جس صفح سے پڑھ کر اس وقت سنا رہے ہیں وہ بھی ہم سمجھ گئے ہیں آپ کی بات سے پہلے خاک صاحب بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے پاس پہنچے ہیں آپ نے پچھلے پروگرام میں فون کیا تھا یا رابطہ کیا تھا اپنا سوال بھیجا تھا تو آپ نے ان سوالات کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا غالباً آپ بھول گئے ہیں یا مجھے نہیں پتا تو اس کے بارے میں ایک بھی خاص سا کچھ گزارش کرنا چاہے گا اگر یہاں پر ہمارے کنٹرول روم میں وہ خان صاحب میں جو سوالات بھیجے تھے وہ آپ دکھا سکیں ذرا تو اس پر پھر اچھی بات چیت ہو سکے گی جی خان صاحب دیکھیں یہ آپ نے ہمیں جس کتاب میں سے یہ نکال کے بھیجا ہے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو تفسریں بھی اوپر ہیں اس کے بارے میں میں یہاں پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا لیے بہرحال ایسے تفسریں ہیں جو نہایت تکلیف پہنچاتے ہیں اور کیا ایک مسلمان کو زیبا ہے اس طرح سے کسی دوسرے کے مذہبی پیشواہ کو جس کو وہ خدا تعلیٰ کی طرف سے سمجھ رہے ہیں اور ان کے لئے دل میں احترام کے جذبات رکھتے ہیں اس طرح سے بات کرنا کہہ درست ہے یا نہیں ہے یہ بہرحال یہ آپ کا فیل ہے آپ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں خان صاحب یہی چیز ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں آپ کے پاس احمدیت کی بخالفت میں کچھ کتابیں موجود ہیں آپ ان کتابوں کو کھولتے ہیں ان کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ اعتراض یہاں پہ ہوا ہوئے ہیں اور بغیر تحقیق کے بغیر پڑے بغیر مرزا صاحب کی کتابوں کو غور سے دیکھے بغیر ان حوالوں کو چیک کیے آپ یہاں پر وہ سوالات بھیدیتے ہیں اور پھر جواب بھی نہیں سنتے اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب نہیں سنتے یہ آپ کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں بہرحال جو سوالات آپ نے بیجی ہیں ایک صفحے میں کم از کم گیارہ سوالات آپ نے بیجی ہیں آپ خود بتائیں کیا یہ پلیٹ فرم ہے اس سے بات چیزیں گفتگو کرنے کی اگر کوئی شخص تحقیق کی روح سے بات چیزیں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کون سا اعتراض آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ لگتا ہے وہ بات آپ یہاں پیش کرتے ہم اس پر بات کرتے پھر آپ دیکھتے کہ ہماری بات معقول ہے کیا حقائب پر مبنی ہے پھر آپ حوالہ بھی چیک کرتے تو اس طرح سے ایک سلسلہ چلتا ہے انسان آگے بڑھتا ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہم وہیں کے وہیں کھر رہے ہیں آپ وہیں کے وہیں ہیں آپ نے نام مزہ صاحب کی کتابیں پڑھنی ہیں آپ نے بس اپنی جو کتابیں ان کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں وہ ہی دیکھیں یا کاپی پیسٹ کر کے یا ہمیں بیڈے نہیں ہیں اور جہاں تک عمر کا سوال ہے یہی سوال بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے شاید آپ کی طرح سے ہی آیا ہو یا کسی اور کی طرح سے ہم نے ہمارے اس پروگرام میں اس پر ڈسکس کیا ہوا ہے اور اس کا بہت مفصل جواب دیا ہوا ہے تو بہرحال چونکہ آپ نے اب پھر اس کا ذکر کیا ہے عمر کے حوالے سے کہ مختلف عمر حضرت مسئلہ علیہ السلام کی تحریرات میں جو بات سامنے مخالفین پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف موقعوں پر اپنی عمر ہمیں ذرا فرق سامنے آتا ہے جو وہاں پر بیان کیا گیا ہے اور پھر پیش گوئی بھی ہے کہ اتنی عمر آپ پائیں گے تو یہ چیز اس پر تضاد نظر آتا ہے تو اپنے ناظرین سے خاص سے دخواست کرے گا کہ یہ یوٹیوب پر ہمارا پروگرام ہے آپ وہاں پر جا کر راہ حدا جو شخص اس کی دیچرس بھی رکھتا ہے اس کو اس کا ڈریکٹ لنک بھی بھیج سکتے ہیں آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں اس سنے نو یہاں پر بہرہ فی الحال ہم مختصر مختصرا شمشات صاحب سے رابطہ کر لیتے ہیں شمشات صاحب آپ نے بھی سنا ہے خان صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے خان صاحب کے سوالات بھی ہیں آپ نے ان سوالات پر تفسر بھی دیکھا ہے ان کا طریق بھی آپ کے سامنے ہے تو اس بارے میں بھی آپ کچھ فرمانا چاہیں تو آپ فرمالیں اور پھر مزید جو ان کا عمر کا سوال ہے آپ اس بارے میں پھر براہ کرم کچھ روشنی ڈال دیں گو اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے لیکن مختصر پھر بتا دیں پلیز جی عرض یہ ہے کہ جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے اصل میں سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اسلام نے سوال کو کنڈیم بھی کیا ہے اور سوال کی تعریف بھی کی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم بھی اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طریق سے سوال کرنے کو پسند نہیں فرمایا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسرت سوال سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے بعض امتیں کسرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں اور لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بھی فرمایا کہ اچھا سوال آدھا علم ہے تو اس سے ثابت کیا ہوا ہے کہ دیکھیں سوال تین قسم کے ہوتے ہیں ایک سوال وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے تحقیق کے لیے کیا جاتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور دوسرا سوال ہوتا ہے جو دوسرے کا علم جانچنے کے لیے یا اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ تقبر کی علامت ہوتا ہے اور تیسرا سوال ہوتا ہے جو محض کجبیسی کی قضا وجہ سے تمسکر اڑانے کی وجہ سے کہ دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے بس لا جواب کر دیں جیت ہار کی وجہ سے یہ بھی تقبر کی علامت ہے تو وہ سوال جو تقبر یا کجبیسی یا تمسکر جس کا پسے منظر ہے وہ سوال کبھی برکت پیدا نہیں کیا کرتے اور وہ سوال جو واقعتاً علم حاصل کرنے کے لیے تحقیق کی غرض سے نیوٹرل ہو کے کیا جائے اس کی اسلام تعریف کرتا ہے اس لیے خان صاحب سے میری آجزانہ درخواست ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں میری تسلی نہیں ہوتی تسلی کیس طرح ہو آپ جو ہمیں جو فوٹو بھیجتے ہیں فوٹو اتار کے ہمیں بھیجوا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اصل کتابیں دیکھتے ہی نہیں ہیں صرف آپ کا انحصار مخالفین کی کتابوں کے اوپر ہے تو اگر مخالفوں کی کتابیں پڑھنی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کی کتابیں پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا آپ کو اسلام کی سمجھ آجائے گی ہرگز نہیں آئے گی ایسے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ خدا کے حکم سے اللہ کے ذکر سے اس سے اتمنان ملے گا اور اللہ کا ذکر ایک تو عبادتِ الٰہی ہے ایک ذکرِ الٰہی جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر وہ کام جو آپ خدا کی خاطر کرتے ہیں وہ بھی ذکرِ الٰہی ہے اس لیے میری درخواست ہے کہ تحقیق بھی اگر آپ کرتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں تو دیانت داری کے ساتھ تحقیق کی نظر سے ہونا چاہیے ہم آپ کی نیت پر شاک کرنے کے مجاز نہیں ہیں لیکن آپ جو تصویریں بھی اس سے ہیں وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ پھر ہمیں یہ شاک پڑنا شروع ہو جاتا ہے ہم بھی آخر انسان ہیں اس لیے اس سے لگتا ہے کہ آپ کی مغرد تحقیق نہیں ہوتی صرف اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے دوسری بات جو ابھی آپ نے کیا ہے اس وقت ٹائم تھو رہا ہے آپ دوسری بات پر گفتگو کر لیں لیکن ہمیں شورٹ رکھنا پڑے گا انہوں نے ایک تو یہ فرمایا کہ جی دیکھیں اب ٹائم کھوڑا ہے مجھے ایک تو بات آپ کرنے کی اجازت دیں خان صاحب نے فرمایا ہے کہ مجزہ صاحب نے کہا کہ میں اللہ کی وحی سے بولتا ہوں ٹھیک ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ وحی ہوتی ہے اسی کے مطابق بولتے ہیں لیکن بعض معاملات میں جب استحاد کرتے ہیں تو وہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے استحاد اس قسم کی سامنے آتی ہیں جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انتم آلامو بے امور دنیاکم کہ جو دنیاوی امور ہیں وہ تم اس سے بہتر سمجھتے ہو اور جہاں تک دینی معاملات ہیں ان کے بارے میں ضرور ہے کہ آپ اللہ کے بلوائے ہی چلتے تھے دینی معاملات میں خدا تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر آپ نہیں چلتے تھے اور یہی مرزا صاحب کا بھی مطلب ہے نبی ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ جو دینی معاملات ہیں وہ اللہ کے چلائے ہی چلتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کوئی کی عقیدہ بناتا اور جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں کہ تاریخ پیدائش کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اب آپ نے اٹھارہ سو انتالیس سالی بیان کی ہے اس لیے کہ آپ کا مطلب وہاں سے نکلتا ہے اور باقی جو کتنی ہی مقامات پر حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بیان کیے یہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں سختیر سے وہ آپ چھوڑ جاتے ہیں اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں صرف حضرت مسیم علیہ السلام کے وہ تمام حوالے نہیں دوں گا جس میں آپ نے اپنی عمر کا بیان فرمایا ہے اور جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے جس تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں وہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھ لیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم بارہ ربیو لول بیان کرتے ہیں اور تریسر سال عمر بیان کرتے ہیں مفسرین اور مورخین وہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں سال سال ہے بعض اکسر سال پر بیان کرتے ہیں بعض تریسر سال آپ کی پیشگوئی کی بات کہ جی وہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی سال یا اس سے کچھ کم کچھ زیادہ میں اب یہ ساری تفصیل اگرچہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ٹائن پھوڑا ہونے کے وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جاتا میں صرف آپ کے مخالفین کی آپ کے مخالفین کی جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو سال سو سال بعد آکے کہ آپ کی عمر کم ہے حالانکہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب اس وقت موجود تھے جب حضرت مجزد صاحب موجود تھے اور ان کا رسالہ ہے اشاعت السنہ اٹھارہ سو تانمے کا یہ رسالہ ہے جیود نمبر سولہ اور نمبر ہے اس کا پانچ اس کا صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس اس میں مولوی محمد یعنی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میری عمر اس وقت سال اشاعت رسالہ نشان آسمانی قادیانی میں پچاس سے متجاوز ہے تو قادیانی کی عمر ضرور ساٹھ سے متجاوز ہوگی یعنی کیا مطلب ہے کہ جب نشان آسمانی حضرت مسئلہ علیہ السلام کی کتاب چھپی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میری عمر یعنی محمد حسین بٹالوی صاحب کی عمر پچاس سے متجاوز اور حضرت مسئلہ علیہ السلام کی عمر ساٹھ سے متجاوز ہے اگر ساٹھ سے متجاوز کتنی متجاوز ہوگی چلیں ایک سال لگا لیں اکسٹھ سال ہوئی اب نشان آسمانی چھپا ہے اٹھارہ سو بانمے میں اگر اٹھارہ سو بانمے میں حضرت مسئلہ علیہ السلام کی عمر اکسٹھ سال بنتی ہے تو انیس سو آٹھ میں آپ کی وفات ہوتی ہے اس میں سولہ سال جمع کریں ستتر سال بنتی ہے خران صاحب یہ مولوی محمد حسین بٹالوی کی یہ میں تحریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس تحریر کے مطابق حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی عمر ستتر سال بن رہی ہے اور پھر ایک اور حوالہ میں آپ کو بتا دوں ہمیں یہاں پر سٹاپ کرنا پڑے گا آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر خان صاحب آپ نے دیکھا ہے ہمیں پتہ تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے چونکہ آپ نے پہلے بھی بھی جاتا ہم نے وہ تحریر آپ کے لیے اس کا بقاعدہ اکس یہاں پر آپ کے سامنے رکھا ہے آخری گزارش یہاں پر پروگرام کے ختموں سے پہلے خاک صاحب سے کر دیتا ہے آپ کا نمبر ہمارے پاس ہے آپ کے اس سوال کو بہت تفصیل سے شمشات صاحب نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہوا ہے اور ہم واتس اپ پر آپ کو وہ لنک بھیج دیں گے آپ سے ایک گزارش ہے کہ براہ کرم وہ سوال وہ جواب آپ بارحال ایک بار سن لیں اور اگلے پروگرام میں آپ ضرور فون کریں ہم بڑے خوشی سے آپ کا فون لیتے ہیں آپ کے سوالات ہم ان کا جواب دینے کی بھی ہم نے کیے بھی ہیں بہرحال آپ نے نہیں سنے تو اس میں مارا قصور نہیں ہے لیکن آپ وہ سوال زور دیکھئے گا پھر ہم اس پر بات کریں گے جی بہت پہ شکریہ یہاں پر خاک سار اپنے جو پینلسٹ ہیں سب کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہے ناظرین آپ کا بھی آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس آئیں ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اگر ہم کر سکے تو کچھ اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے نہیں تو آپ لے زور ہمارے سار رابطہ کیجئے گا تب تک کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے ہمارے طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم مرسلی